اسلام علیکم گائز یہ تو آپ لوگوں نے کچوری گھر پر بہت زیادہ بنائی ہوگی مگر بازار جیسی کچوری آپ نے گھر پر کبھی ٹرائے نہیں کی ہوگی آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ یہاں پر یہ کچوری کس طرح سے تیار کی جاتی ہے یہاں پر سات کلو کی ریسپی ہے اگر آپ کو کم کانٹیٹی کی ریسپی چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں میں منشن کر دوں گا آپ وہاں پر جا کے کم کانٹیٹی کی ریسپی بھی سیکھ سکتے ہیں ہارون فوٹ سینٹر جو کہ نورت کراچی 11 بی میں بہت زیادہ مشہور ہے ان کا ایڈیس ہے 11 بی نورت کراچی انفرنٹ آف ال آر بی ٹی ہسپیٹل کراچی تو چلیں اس بہت ہی زبردست کی سنگی ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر سو جگ پانی لینا ہے اراؤنڈ 1.25 جگ پانی ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں نمک ایٹ کرنا ہے نمک آپ ہمیشہ اس پر یہ ٹیسٹ ایٹ کریں گے یہاں پہ تقریباً 4-5 ٹیبل سپون آپ نے نمک ایٹ کرنا ہے کوشش کریں کہ نمک آپ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ کوکنگ آئر ایٹ کرنا ہے جو کہ ہے ہاف لیٹر اور اچھی طرح سے اس محلول میں مکس کرنا ہے اور پھر مکس کرنے کے بعد یہاں پہ 7 کلو میدر ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے گوننا ہے ضرورت پڑھنے پر آپ پانی کا تھوڑا سا چھڑکاؤ گریں گے اور پھر ایک بار پھر آپ اس کو اچھی طرح سے گون دیں گے ڈو جب اس کنڈیشن میں آ جائے تو اس کے بعد آپ نے کوکنگ آئل کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد ایک بار پھر دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے مکی کی مدد سے آپ نے گوننا ہے جیسی آپ گون لیں تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ دس منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر آپ نے کسی بھی شاپر کی مدد سے کور کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکس پروسیس کرنا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر ہم نے رکھا تھا اور اس کے بعد ایک حصے کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے یہ سٹیپ کو فالو کرنا ہے یہاں پہ جو چنے کی دال رکھی گئی ہے یہ کس طرح سے تیار کی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں سمپل آپ نے چنے کی دال لینا ہے اس کو آپ نے پانی میں سوک کرنا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے جیسی یہ بوائل ہو جائے تو ایک بلینڈر میں آپ نے اسے ایٹ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا ریڈ چلی فلیک یعنی کٹیوے لال میرچ اور تھوڑا سا کالی میرچ پاورڈر یعنی بلیک پیپر ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اور یہ مکچر ہمارے تیار ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس ڈو کے اندر ہم نے اس کی فلنگ کر لینا ہے تو دال بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ ایزی لی گھر پر بنا سکتے ہیں یعنی آپ نے دال کو بوائل کرنا ہے اس میں تھوڑا سا نمک آپ نے تھوڑا سا کٹیوے لال میرچ اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا کالی میرچ کے پاورڈر ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بلینڈ کر لینا ہے تو یہ مکچر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی فلنگ کر لینا ہے اور اس کے بعد نیکس پروسس آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے کہ یہاں پھر کس طرح سے آپ کو دکھائے جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا کٹنگ وائل اپلائی کرنا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو پریس کرنا ہے اور پھر بیلنے کے لرسے سے بیل لینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے یا پھرگر یا پھر گیا موسیقی 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 موسیقی